ہمارے ساتھ اچھے ریٹ میں لکھے دیا ہمارے ساتھ اچھا تاؤن کے ہاتھ دوسری گاڑی لکھے جا رہا ہوں پندرہ دانوں کے ابھی گاڑی بھی لکھے دیا اچھے طریقے پچھلے ریٹ سے بھی کم لکھے دیا ہی آردہ سزا مال بھی اچھا لکھے دیا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اٹس می اٹسا لگاری اور یور واچنگ یوٹیوب چینل گلوبل ویلیج فارمنگ سندھ سے تشریف لائے ہوئے بھائی کی محبتوں کا بہر شکریہ چلیے جناب ملتان منڈی کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو پہلا بچھڑا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ میں ایک لاکھ پانچ ہزار پر دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے چیز اچھی ہے پرنٹ بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے دوستو اس کے ساتھ جو دوسرا بچھڑا کھڑا ہے یہ بھی اچھے پرنٹ میں ہے پونے چار مند تک اس کا میٹ ویڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے اور نیکس جو ہے تقریباً ساڑھے پانچ مند تک میٹ ویٹ ہے اور سہی وال میں چولستانی کا کراس ہے بہترین لاف جھلر میں بڑا بچھڑا ہے ایک اسی اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور آخری ابلک بچھڑا اس کی ڈیمانڈ ہے جی تین مند تک میٹ ویٹ ہے ایک پینتیس ڈیمانڈ ہے جانور بلا شبہ خوبصورت ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے ان کے اوپر ابھی مزید کنسیشن ہوگی سارے کے سارے کھیرے بچھڑے ہیں دو ہزار تئیس قربانی کے لیے ہیں بارشوں کا سیزن ہے سائلج کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو چکی ہے لکمان بھائی کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ان سے بہترین سائلج بھروسے کے ساتھ خرید سکتے ہیں اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ کریں اور یہ جناب ایک اور بچھڑا ماشاءاللہ یہ بھی اچھی چیز ہے اور ابلک پرنٹ کے اندر ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ تین مند کے قریب قریب میٹ ویٹ ہے اور جانور اچھی کالٹی میں ہے مزید اس کے اوپر بارگین ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا بچھڑا ہے اس کا ریٹ انفورچنیٹلی مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا بہرحال اس بچھڑے کا ریٹ جو ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہے جی دوستو یہ ایک اور بچھڑا ہے تین لاکھ روپے جناب اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے اس بھائی نے جو گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لگتا ایسے ہے کہ گاڑی اور بچھڑا دونوں کی ڈیمانڈ کر دی ہے تین لاکھ روپے بہرحال جی مالک ہیں ان کو کہا نہیں کچھ جا سکتا ہر کسی کی اپنی چیز ہے جو جتنا ریٹ مانگے لیکن میرے حساب سے اگرچہ میٹ ویٹ اچھا ہے اس بچھڑے کا لیکن میرے حساب سے یہ بچھڑا اتنے پیسوں کا نہیں ہے یہ ہمارے جناب کنڈے کا نام یاد رکھیے گا گلوبل ویلیج فارمنگ کیٹل فارم پلائی سینٹر اینڈ کنڈا منڈی میں آ کر گلوبل ویلیج فارمنگ کا نام یاد رکھیے گا یہ ایک لاٹ ہے جناب اور اس میں چلستانی بچھڑے بھی ہیں ابلک پرنٹ بچھڑے بھی ہیں اور اس کے ساتھ آگے ساہیوال بچھڑے بھی ہیں میٹ ویٹ کی بات کروں تو تین من پلس ان کا میٹ ویٹ ہے سارے کے سارے کھیرے ہیں دو ہزار تیس قربانی پر اچھا اب اس کی ڈیمانڈ ان بچھڑوں کی اس لاٹ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ دس ہزار پر کے حساب سے چلیے جناب بات سمجھ تو آتی ہے اب اس بھائی نے جو تین لاکھ روپے مانگ لیے ٹھیک ہے ابلک پرنٹ تھا اتنا شوخ بھی نہیں تھا اور ناف جھلر کی بھی کمی تھی اینی ہاؤ ایسے بپاری منڈی میں ملتے ہیں آپ کو آپ کو بھی یقیناً ملیں گے جب آپ منڈی تشریف لائیں گے یہ ہے جی ایک دس دیمانڈ اور فائنل فائنل یہ دینا چاہتے ہیں ایک لاکھ میں اس کا مطلب ہے کہ ان بچھڑوں کے اوپر ابھی مزید کچھ پیسوں کی بارگیننگ ہو جائے گی جناب چیک کر لیں تسلی سے آپ کو دکھا دیئے ہیں ہر طرف سے ہر اینگل سے آگے چلتے ہیں اور یہ خوبصورت بچھڑا دیکھیں ایک لاکھ تیس ہزار پہ دوستو اس کی دیمانڈ ہے تقریباً دھائی سے پونے تین من تک میٹ ویٹ میں یہ بچھڑا ہے پرنٹ اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں پر وائٹ ایڈیا ہے وہ بالکل وائٹ نہیں ہے اور وہاں پر آپ کو ہلکے ہلکے بلیک ڈارٹس جس کو آپ کورسی کا کہہ سکتے ہیں وہ یقینر موجود ہے دیمانڈ ایک تیس ہے میرے خیال میں یہ ایک لاکھ کے آس پاس کہیں اس کا سودا بنے گا اور یہ جناب بپاری صاحب اس کو چولستانی براہمن کراس کہہ رہی ہیں اور پانا فیس میں ہے چیز میں کورسی کا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں فیس بیوٹی بچھڑے کی بہت اچھی ہے دو ہزار تیس کے لیے کھیرہ بچھڑا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ روپے یہ جو اس قسم کے خوبصورت بچھڑے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ چل رہی ہے اور یہ جناب آگے چلتے ہیں آپ کو میں مزید بچھڑوں کے ریٹ کا ایڈیا دیتا ہوں یہ چیز چیک کریں دوستو جوڑی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دو لاکھ پینٹیس ہزار پہ دونوں نارمل کالٹی کے بچھڑے ہیں یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے نارمل کالٹی کے لیکن ویسے یہ جو چیزیں ہیں یہ اوکے ہیں لیکن خوبصورتی کے ذریعی بات ہے پیسے ہوتے ہیں تو خوبصورتی کے لحاظ سے یہ دونوں بچھڑے جو ہیں کھیرے بھی ہیں اور خوبصورتی کم ہے ذرا بیسے بھی منڈی میں کیچڑ وغیرہ یہ وہ اور یہ جناب بچھا چیک کریں دھائی پونے تین مند تک دوستو میٹ ویٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے جی ایک اسی صرف ابلک سٹائل کلر کی وجہ سے ایک اسی ریمانڈ میرے حساب سے ایک پندرہ بیس میکسیمم اتنی قیمت کا یہ بچھڑا بنتا ہے جتنی اس کی خوبصورتی ہے اور یہ سہیوال نسل میں بچھڑا ہے جناب تقریبا سارے تین مند پلس میٹ ویٹ میں ہے ایک بائیس ایک لاکھ بائیس ہزار پہ جناب اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بکے کا جناب یہ جا کر تقریبا پچانوے پچانوے سے ایک لاکھ روپے کی رینج میں جا کر اس بچھڑے نے بکنا ہے اور پراپر یہ پیور سہیوال نسل میں بھی نہیں ہے یہ ہے دو دانت کا بچھڑا بچھڑے میں کوالٹی ہے ناف جھالر کے لحاظ سے لمبائی کے لحاظ سے ہے یہ دو دانت میں اور ایک لاکھ پچاس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میٹ ویٹ دوستو اس کا چار مند سے اوپر ہے ملتان منڈی سے اگر آپ نے بچھڑے تول کر خریدنے ہیں یا لاٹ کی شکل میں خریدنے ہیں عارف بھائی کا نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے میرا نمبر بھی آپ کو آگے کہیں مل جائے گا ویڈیو کے سٹارٹ میں تو جناب آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا نارمل کالٹی کا آپ کو بچھڑا چیک کروائیں چھوٹے سائز میں ہے پچاس ہزار پی جناب اس کی ڈیمانڈ ہے کالے چینے پرنٹ میں ہے اور میٹ ویٹ اس کا دوستو دھائی سے تین مند کے ان بیٹوین کہیں پر موجود ہے یہ ایک اور چھوٹا بچھڑا ہے یہ لال چینے پرنٹ میں ہے نارمل رینج کے جو بچھڑے ہیں یہ ان میں شامل ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی دوستو پچاس ہزار پر کر رہے ہیں یہ لال چینے پرنٹ میں ہے ناف جھالر کی کمی ہے کوہان ٹھیک ہے لمبائی بھی اچھی ہے اور ان فیوچر ویٹ تو آپ اس بچھڑے سے لے لیں گے لیکن جو خوبصورتی کے پوائنٹس ہیں اگر آپ نے بزنس کے پوائنٹ آف یو لیس سے لینا ہے تو پھر دوستو ناف جھالر جو ہے وہ بچھڑے کی بیسٹ ہونی چاہیے کھلی چمڑی کا ہونا چاہیے تب جا کر آپ کو وہ چیز جو ہے وہ ان فیوچر فائدہ دے سکتی ہے یہ ایک لاٹ آپ کو سہیوال کی چیک کروا دوں آج چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے ہیں تاکہ ذرا سپیڈ سے آپ کو منڈی کا ایک اووریو اچھا مل جائے یہ جناب آپ کو دو سہیوال کے بچھڑے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ مزید بچھڑے بھی ہیں یہ جو دو بچھڑے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ تیس تیس ہزار پے کے حساب سے چار چر من تک تقریباً ان کا میٹ ویٹ ہے اور کھیرے بچھڑے ہیں اگلی قربانی کے اوپر یہ جناب آرام سے لگ جائیں گے اور یہ بیپاری صاحب کے بقول یہ ڈیمانڈ بھی ہے یہ فائنل بھی ہے گلوبل ویلیج فارمنگ کیٹل فارم اینڈ کنڈا ملتان لڈن بھاولپور اور باقی ہر قسم کی جو منیاں ہیں یہ جناب یہاں پر آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں یہ جناب تین خوبصورت ابلک زبدست کالٹی کے تین بچھڑے ہیں ون ڈو ڈری پہلے بچھڑے کی ڈیمانڈ دو لاکھ دوسرے کی دو بیس اور آخری بچھڑے کی ڈیمانڈ ایک نوے دو ہزار تیس قربانی پر یہ بچھڑے لگ جائیں گے ایج ہے جناب ان کی تقریباً دس بارہ تیرہ چودہ مہینے کے قریب قریب ویڈیو میں تھوڑا سا چھوٹے نظرات ہیں آپ کو لیکن ایج بغیرہ ان کی ٹھیک ہے اور ڈیمانڈ بھی کافی ہے لیکن یہ ہے کہ قوالٹی ہے بچھڑوں کے اندر جس طرح ایک ابلک قوالٹی کے بچھڑے ہونے چاہیے یہ اس قوالٹی کے بچھڑے ہیں اچھی چیزیں ہیں جناب آگے چلیں آپ کو یہ لات چیک کرواتا ہوں سہیوال کی لات ہے اور ڈیمانڈ اس کی ہو رہی ہے دوستو ایک لاکھ پانچ ہزار پہ ایک لاکھ پانچ ہزار پہ ڈیمانڈ ہے میٹ ویٹ کی بات کریں تو ساڑھے تین من ساڑھے تین من پلس میٹ ویٹ کے بچھڑے بھی اس لات کے ادر موجود ہیں اور اچھے کلر فل بچھڑے ہیں جس طرح ایک سہیوال کا ایک اریجنل کلر ہوتا ہے گولڈن کلر اور ناف جھلر کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے ہائٹ بھی ماشاءاللہ اچھی ہیں بچھڑوں کی یہ آپ دیکھ لیں آگے چلیں آپ کو جلی جلی کچھ اور بچھڑے چیک کروائیں یہ بچھڑا دیکھیں ایک لاکھ چالیس ہزار پہ اس انکل جی نے اس بچھڑے کے مانگ لی ہیں اور جب ہم نے کہا دینا کتنے میں ہے تو انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں جتنے میں چاہیں گے ہم دے دیں گے ہم نے کہا اسی ہزار تو انکل تھوڑا سا ہو گئے نراز برحال میرے حساب سے یہ بچھڑا بنتا بھی اسی کا ہی ہے اور یہ ایک اور بچھڑا ایک لاکھ پچیس ہزار پہ جناب اس کی ڈیمان کر دی ہے اس بھائی نے ناف جھلر اچھی ہے اس بچھڑے کی اور کوالٹی وائز دیکھا جائے تو یہ بچھڑا بننے والا ہے اگرچہ اس وقت تھوڑا سا کمزور لگ رہا ہے لیکن اس کی لیند اس کی ہائٹ اور اس کی کوہان ناف جھلر یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہیں یہ ہے جی کلر فل کلر فل چیز ہے اور تقریباً دھائی من کے قریب آپ اس کا میٹ ویٹ لگا دیں اور ایک ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے یہ چیز ہے خریدنے والی یہ وہ چیز ہے دوستو جو بزنس کے پوائنٹ آف یوز سے آپ اس کی ناف جھلر دیکھیں اور اچھی بننے والی چیز ہے یہ جناب دو لاکھ پچیس ہزار پہ مانگ رہے ہیں اس پانڈے کا پانہ فیس میں یہ جانور بھی ٹھیک ہے بچھڑے کی بھی ماشاءاللہ اچھی ہے اور اگرچہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلر سکیم کا ایشو ہے لیکن کیونکہ فیس بیوٹی اس کی اچھی ہے پانڈہ فیس میں ہے اس لیے یہ بچھڑا بھی چل جائے گا کربانی کے پوائنٹ آف یوز اگر خریداری کرنی ہے تو اگرچہ بیک سائیڈ سے اس کے اوپر ابلک نشانات نہیں ہیں بہرحال یہ ایک چھوٹا جناب ایک لاکھ پانچ ہزار پہ ایک لاکھ پانچ ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے نارمل کالٹی کا بچھڑا ہے ستر بہتر ہزار تک میکسیمم یہ فائنل ہو جائے گا کیونکہ میٹ ویٹ بھی اس کا کوئی اتنا خاص زیادہ نہیں ہے دوستو اینڈ پر یہ سہیوال بچھڑا بھی دیکھ لیں ایک لاکھ پچیس ہزار پہ جناب نارمل دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے بننے والی چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو آگے چل کر اچھا ویٹ گین کرے گی یہ چیک کریں جناب اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا ایک دس یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے پرسنلی خریداری کے حوالے سے اگر میں نے خریداری اپنے ذات کی کرنی ہوتی تو اس جارور کو میں نہ خریدتا ناف جھالر کھلی چمڑی کا جارور ہونا چاہیے